کہ ہر چیز میں آدمی اللہ تک پہنچ جائے اسی کو عقل مند کہتے ہیں اس کے علاوہ جتنے ہیں سو دنیا میں بے وفوف ہیں اگر کوئی انسان چاند تک پہنچ جائے اور چاند کے بنانے والے تک نہ پہنچے چاند کے بنانے والے کو نہ پہچانے تو اس سے بڑا بے وفوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ چاند کو بنانے والے کو پہچان لے صرف وہی عقل مند دنیا کے اندر ہیں اور وہی عقل مند ہے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں وہی عقل مند ہے جو اللہ کا استغزار رکھنے والے ہیں اللہ کو پہچاننے والے ہیں اس لئے کہ پیدائش کا مقصد ہی انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے یہ پہچانے کہ اللہ مجھے پیدا کرنے والا ہے اور میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے میں اپنی زندگی کی بقا میں اللہ کا مہدان ہوں اور اسی طرح میری ہر ضرورت کے پورا کرنے والے اللہ ہیں اللہ فرمارے اَفَرَئِتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ اَعَدْتُمْ اَنزَتُكُمُ مِنَ الْمُزْنِ اَبْنَحْرُ الْمُزِلُونَ اے لوگو یہ بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو یہ پانی بادلوں سے آسمان سے ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہیں اللہ سوال کر رہے اس کا جواب دو کہتو اے اللہ یہ سارا نظام آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ جب چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں پرساتے ہیں اس میں کسی ہی نہیں چلتی کوئی رشتہ ساتھ دیکھ لئے ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا پریادرہ مردیش پہ تو یہ چاہے کہ پانی نہ دکھے لیکن پانی اُوپرہ ہی نہیں تھا کسی کے بس کی بات نہیں تھا خالی سوچتے رہ جاؤ بولتے رہ جاؤ لیکن چلے گی اسے کی جس کی کائنات ہے وہ جب چاہے گا جتنا چاہے گا برسائے گا جہاں چاہے گا برسائے گا یہ برساتا اسی کے ہاتھ میں ہے لیکن انسان کو یہاں بول ہو جاتی ہے اور یہاں دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ بادلوں کا پانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن جو پانسورس کا پلٹ خریدہ ہے زمین اس کا پانی تو میرے ہاتھ میں ہو جائے تیرے ہاتھ میں کیسا آگیا تو ابھی بورویل دال کے بتاتا پانی نکال کے بتاتا یہاں بھی دھوکے پیارا انسان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبیت کے اندر جو پانی کے چشمے ہیں اگر اس کو ہم نیچے کھیج لیں تو ہے کوئی تم میں اس کو نکال لائے اللہ کا سوال ہے جواب دو یہ مت کہو کہ ایک لانکی بورویل فیل ہو گئی تمہارا بابا غلق ہے آسمانوں کا پانی بھی اللہ کے طبزے میں ہے زمین کا پانی بھی اللہ کے طبزے میں ہے وہ جب چاہتا ہے نکالتا ہے جب چاہتا ہے دیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے نکالتا ہے اسی لئے تمہارے بورویل فیل ہو رہے ہیں بورویل فیل اسوا سے ہو رہے ہیں کہ تمہارا ذہن اللہ کی طرف جانا ہمارا ہے کہ آخر ہے کونسی طاقت ہم پوری طاقت لگانے کے لئے اللہ کی طاحت ہے اللہ نے فیل کر دیا فیل کرنے کا اللہ کا فیصلہ ہو گیا لیکن ہم دس سے پسنے اور اندباغ چلی نیرہ غیروں کی طرح ہے اس وجہ سے کہ پہلے چکر آتے فلا جگہ نہ آتے تو اچھا ہوتا نہیں یہ دھوکہ ہے تو اللہ ہی اس پانی کے نکال لے والے ہیں یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز اللہ کے قبضِ قدرت میں ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے میں ہر چیز میں ہر عمل میں اللہ کا مہتان ہوں بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے اللہ کا حکم کے بغیر کوئی دنیا میں بیمار نہیں ہو سکتا حالات کو دیکھ کے کہیں نہ لگیں کہ بیماری پھیلا دی گئی بیماری آئی نہیں اللہ کے حکم کے بغیر بیماری نہیں آسکتے اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں کتنے درخت ہیں اس کو میں جانتا ہوں اور ابلی کا درخت بھی لے لو چھوٹے سے پتے ہوتے ہیں اس درخت بھی کتنے پتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں اور کونسا پتہ کب وہ پیلا ہونا ہے کب پوٹ کر زمین پر گرنا ہے یہ میرے حکم کے بغیر میرے علم کے بغیر نہیں ہو سکتا وَمَا تَسْبَتُ بِوَرْطَتِ تو یہ Allah کے حکم کے بغیر بیمار ہو جاتا ہے کوئی دوسرا اس کو بیمار کر دیتا ہے نہیں کر سکتا اگر کسی کے ہاتھ میں دے دیئے تو اتنے دشمن ہے وہ hijoo 거예요 نہیں نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیمار نہیں ہو سکتا اور سہت اللہ کے خزانے سے ملتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سہتے آپ نہیں ہو سکتا اللہ کرنے والے ہیں اور بندہ اللہ کا مہتاج ہے اس کا یقیت جب تک انسان کے دل میں نہیں آئے گا ایمان والا اس یقیت کے اندر مضبوط نہیں ہوگا اس کی زندگی نہیں بدلے گی اب حیال الصلاح حیال الفلاح سن کر مسلمان اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے اور بازار کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو جیسے پہچاننا ہے نہیں پہچانتا اس لئے بھاگرہ دکان کی طرف اس کا یقین یہ ہے بگڑا ہوا ہے کہ میں دکان سے بلتا ہوں مال سے زندگی بنتی ہے یہ بگاہ جیسے غیروں میں ہے ایمان والوں میں اس لئے انہیں نماز چھوڑا گیا بھاگرہ ہمارے استادی کو اتراب ایک واقعہ سنا دیتی کہ ایک گامتی ہاتھ کا آدمی تحصیل جا رہا تھا اپنے کسی زمین کے کام کے سلسلے میں تو وہ بس میں سوار ہوا اور بس میں ایک آگل بیٹھا ہوا تھا سیٹ پر اس کے بازوں اپنی کمل دال کے پیڑ گیا اور ایسا دھکا دینے لگا کہ اس کو تکلیف ہونے لگی اس نے کہا کہ بھئی ایسا بھد کر بیٹے تکلیف ہو رہے ہیں دراب پسیلے کی کوئی آرہی ہے تھوڑا اور دور ہڑ جا ہٹنے تیار نہیں اس کے بعد وہ اپنی ہائش پوری کرنے لگا بیڈی سگرٹ دینے لگا وہ نے نوئی سوار کی کلکھا مجھے تکلیف ہو رہے ہیں ماندے تیار نہیں ہے اب اُتر کے بس سے آفیس میں گیا لوگوں سے پوچھا کہ میرا یہ کام ہے کہاں بنے گا کہاں پرا ہوگا لوگوں نے کہا کہ فلانا پر کمرے میں چلے جاؤ تو بارا کام بن جائے گا جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی ساہب ہیں جو ساہب بس میں پاس بیٹے تھے دیکھتے ہی مسیلیں چھوڑ گئے حالت بدل گئی وہی بانجنے لگا ہاں چھوڑنے لگا آپ جو مولیں گے وہ مانوں گا ابھی تو اُتر کے لیے حالت یہ تھی کہ ایک بھی بات ماننے تیار نہیں تھا اور اب پیرا ہے کہ جو بلے پانک پا روپٹ کرو بلے تو بھی کر لے دو لیکن میرا کام ہو جا تو یہ مجھے کیا ہے مجھے یہ ہے کہ کچھ وقت پہلے یہ آفیسر کو نہیں پہچانتا تھا کہ میرا کام اس کے ہاتھ میں ہے اگر اس کو یہ پتا چل جاتا یہ یقین ہو جاتا کہ میرا کام اس کے ہاتھ میں ہے تو انہیں سویٹ پر ڈیوڑتا تھا ٹھائرے ٹھائرے اس تقبال کرتا تھا اور جو بلے وہ سندا تھا لیکن یقین نہیں پہچانا نہیں کہ میرا مسئلہ اس کے ہاتھ میں ہے اب جب پتا چل گیا کہ میرا مسئلہ اس کے ہاتھ میں ہے تو سب ماننے تیار یہی مسلمان کا حال ہے کہ مسلمان پہچانتا نہیں اللہ کی طاقت کو اللہ کی قدرت کو اللہ کی کرنے کو پہچانتا نہیں اللہ کی طاقت اسی لئے اللہ کی طاقت کو اللہ کی کرنے کو چھوڑ کر اسباب کی طرف بھاگ رہا ہے اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ان اسباب کو چھوڑ کر اللہ کی راستے کی ٹھوکرے کھاؤ اور کہتے بیروں کو یہ دنیا میں کہ اللہ کرنے والے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اللہ ہی ہماری ہر ضرورت کے پورا کرنے والے ہیں اتنا کہو اتنا کہو کہ لوگ تم کو مجنون کہنے لگے ہیں کہ یہ ہر سبب کا امکار کر رہا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے جب اللہ کرتے ہیں یہ یقین ہو جائے گا تو اس کی عملی زندگی صحیح ہو جائے گا جس کا یقین یہ ہے کہ اللہ پانے والے ہیں اور اللہ زندگی کے بنانے والے ہیں تو پھر وہ اللہ کی حکم کو نہیں دوڑ سکتا بلکہ ترجیس آڑے آئے گے اس کو ختم کر لے گا ایسا یقین کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ میں نماز پڑھ رہے اور باپ گنجان تھا کھجور کا پرندہ آیا اس نے پڑھ پڑھانے لگا جس کی وجہ سے ان کی نماز میں خلل آ گیا تو انہوں نے نماز پتہ نہیں چلا کہ کتنی رکاتیں ہوئی تو نماز کے بعد فوراں اس بات کو اپنی بلکیت میں سے نکال لیا کہ ایسی چیز میری بلکیت میں نہیں رہ سکتی جو میرے اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ بنے اللہ کو پہچانتے تھے حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جانتے تھے اپنے بیر بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آزان کی آواز سنی حضرت عائشہ علیہ وسلم فرماتی ہے ایسے ہو جاتے تھے کہ ہم کو پہچانتی ہی نہیں یا تو آزان کے بعد دکانی ہی سمجھ میں آرہی دکانی ہی پہچانے جا رہے ہیں گاغت ہی پہچانے جا رہا ہے دوست ہی پہچانے جا رہے ہیں بی بی بچے ہی پہچانے جا رہے ہیں اور خوش بی 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 بچوں کا حق ادا کرو خوش بی 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 بچوں کا بھی تو حق ہے نا بی بچوں کا حق ہے اس نے آزام بی بات آزام بی بات تو پہچانتا ہی نہیں بی بچوں ایسے ہو جانا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا بھی تو حق ہے